اسلامیک ٹیکنالوجی وید حبیب اللہ خان پاندہ پلیس سبسکرائب دس چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام احباب خیر وافظ سے ہوں گے ہم سرس قرآن کے بارے میں سیکھ رہے تھے سرس قرآن کے مطالق ہم نے مختلف اسباق پڑھ لیے آج ہم سرس قرآن کے اندر آیت سرس کرنے کا طریقہ کہ کس طرح کوئی آیت ڈھونڈی جائے اگر آپ کو قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ یاد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے اندر کوئی آیت مبارکہ ڈھونڈیں جو اس لفظ کے ساتھ شروع ہو رہی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ سیکھیں گے تو حسب معمول ہم اس قرآن میں سرس کرنے کے لیے موبائل کی اسکرین کے اوپر کلک کریں گے جب ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ دیکھیں یہ ہم نے کلک کیا تو یہ بائیں طرف آپ دیکھیں جہاں ریکارڈنگ کی یہ ٹائمنگ لکھی ہوئی آ رہی ہے اس کے نیچے یہ سرچ کا ایک آپشن ہے تو جب ہم سرچ کے نشان پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ کھل گیا اب آپ دین طرف اوپر دیکھیں خانے کے اندر لکھا ہوا ہے باحث تو اس باحث پر کلک کریں گے جب ہم یہاں کلک کریں گے تو نیچے سے کی بورڈ کھل جائے گا ہونہ جائے گا اب دیکھیں ہم نے یہاں پر کلک کیا تو ہی آپ کے سامنے کی بورڈ کھل چکا ہے اچھا اس قرآن کے اندر سرچ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس Arabic کی بورڈ ہو تو Arabic کی بورڈ یہ آپ کے لیے بہت آسانی آپ پلی سٹور پہ جائیں اور وہاں پر Arabic کی بورڈ یا مختلف کی بورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر آپ Arabic کی بورڈ ڈاؤنلوڈ کر لیں یا پھر اسی موبائل کی بورڈ کے اندر لینگویج کے آپشن میں چلے جائیں وہاں پر آپ جہاں انگلیش لینگویج ہے وہاں پر آپ ساتھ میں Arabic سیلیکٹ کر لیں مثلا ہم اس کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو یہ کی بورڈ پہلے سے میں نے کہا ہوئے اور اس کے اندر انگلیش اوردو اور Arabic لینگویج موجود ہیں اب سیٹنگ لینگویج میں ہم جائیں گے یہ گئی تو میرے پاس جو ہے مجھے یہ کی بورڈ بہت اچھا لگتا ہے سمائل کی بورڈ سمائل کی بورڈ آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اس کے اندر بہت فوائد ہیں کہ آپ اپنی بھی ڈکشن جی محفوظ کر سکتے ہیں مثلا روز مرہ کے جو الفاظ مستعمل ہیں جیسے آپ نے سلام کرنا ہوتا ہے جواب دینا ہوتا ہے تو آپ پورا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکھ کے سیو کر سکتے ہیں اس طرح اس کا جواب اس طرح اور مزید جو جملے آپ روز مرہ کثرا سے استعمال کرتے ہیں وہ اس کے اندر آپشن ہوتا ہے آپ سیو کر سکتے ہیں اردو میں بھی Arabic میں بھی English میں بھی اور اگر آپ کوئی اور لینگویج استعمال کرنا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل ہے تو وہ دیکھیں یہ نیچے بائیں طرف جو مختلف زبانیں آ رہی ہیں تو ان میں سے آپ وہ لینگویج یہ دائیں طرف جو پلس کا نشان اس پر کریں گے تو وہ سیلیکٹ ہو جائے گی تو اس طرح آپ اس کی ووڈ کے اندر یا اپنے موبائل کی ووڈ کے اندر یہ عربی زبانو انتخب کر لیں تاکہ آپ کو ٹائپنگ میں آسانی ہو اب ہم واپس آتے ہیں تو جب ہم نے یہاں کلک کیا تو کی ووڈ کھل گیا اب یہاں پر جو میں نے آیت دھوننی ہے وہ اس کا کوئی ایک حرف لکھتا ہوں مثلا میں نے لکھ دیا آئین میم اور ڈن کے اوپر کلک کیا تو دیکھیں آئین میم جہاں جہاں آیا ہے اس نے وہ آیت کھول دی اب یہ دیکھ لیں یہ صورہ فاتحہ صورہ بکرہ یہ مختلف آیت کھل گئی تو اب ہم یہاں لکھتے ہیں الحمدو الحمدو میں نے ڈن کے اوپر کلک کیا تو آپ دیکھیں یہ جہاں جہاں جس جس آیت میں الحمدو کا لفظ ہے وہ آپ کے سامنے کھل چکے اور بھائیں طرف دیکھیں اوپر کی جانب لکھا ہوا ہے ستائیس نتیجہ یعنی ستائیس نتائج اس آیت یعنی اس لفظ کے ساتھ ہے یعنی یہ لفظ الحمد الفلام حامیم دال یہ قرآن میں ستائیس بار ہے اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں اس کو کاٹھتے ہیں یہاں لکھتے ہیں کل یہ کل لکھا تو یہ دیکھیں یہاں پر جہاں بھی وہ لفظ ہے مثلاً سورہ بکرہ کے اندر آپ دیکھ لیں عوض باللہ امد الشیطان رجیم وَقُلْنَا يَا عَدَمُ اُسْكُنَنْتَ وَزَوْجُكَلْ جَنَّةُ وَقُلَا تو اس میں کُلَا آگیا یعنی کافلام علیف تو یہ مختلف اس کے جنتائج ہیں آپ دیکھ لیں بائیں طرف اوپر 69 نتائج ہیں تو اس طرح آپ اس سرس قرآن کے اندر آرام سے جو بھی آیت دھونا چاہتے ہیں وہ سرس کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کے سباقی آپ کو سمجھا چکی ہوگی انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز اور اس باق کے لئے مزید ویڈیوز ہم اگلی ویڈیوز میں ملیں گے تب تک کے لئے اجازت آپ سب کفائے حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ